سب سوچتے ہیں کیس کو جیتنے کے لیے جرد ہوتی ہے ایویڈنس کی میں کہتا ہوں نہیں کیس کو جیتنے کے لیے جرد ہوتی ہے ایک اچھے وکل صاحب کی اگر آپ کے پاس ایک اچھے وکل صاحب ہے تو آپ ہارا ہوا کیس بھی جی سکتے ہیں ایویڈنس کیا بڑی چیز ہوتی ہے ایویڈنس اگر کہیں ہے دبا ہوا تو وکل صاحب اس کو ٹھونڈ کر نکال کر لے آئیں گے اگر نہیں بھی ہے تو اس کو پیدا بھی کر دیں گے اور آپ کو ہارا ہوا کیس بھی جتوا دیں گے لیکن سب سے بڑی پرولم یہ ہوتی ہے کہ ہم اچھے وکیل صاحب کا چین کیسے کریں آج ہم بات کریں گے کہ کیسے ہم ایک ہی نظر میں ایک ہی کوششن پوٹ کر کے یہ جان سکتے ہیں کہ یہ وکیل صاحب آپ کے کیس کے لئے سوٹیبل ہے یا نہیں اگر آپ نے ان کو کیس دیا تو آپ کیس جیتیں گے یا کیس ہاریں گے نمسکار دوستو میں ہوں ایڈوکیٹ تھیرز کمار دوستو دیکھیں ایک کلائنٹ کے لئے سب سے بڑی پرولم یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا کیس کس کو دے اس کے لئے سوٹیبل ایڈوکیٹ کون ہے کیونکہ وکیل صاحب بھی کئی پرکار کے ہوتے ہیں جیسے کہ کوئی سیول کا کیس لڑتا ہے کوئی کرمل کا میٹرمونیل کا ٹیکس کے کیٹ کے لیبر کے تو اس پرکار سے بہت ساری کیٹیگریز ہوتی ہیں حالانکہ دلی میں تو کیٹیگریز بٹی ہوئی ہیں جو وکیل صاحب جیسیز کا کام کرتے ہیں کوئی ٹیکس کا کرتا ہے یا پھر کوئی لیبر لوگ کا کام کرتا ہے یا کوئی کرمل کا سیول کا کرتا ہے انہیں کیٹیگریز بٹی ہوئے انہی کا کام کرتے ہیں لیکن دلی کے باہر سب سے زیادہ بڑی پرولم ہوتی ہیں کیونکہ وکیل صاحب سارے ہی کام کرتے ہیں اور اسی میں کھچڑی پکی رہتی ہے ایسے میں کلائنٹ کے لئے پرولم یہ ہوتی ہے کہ میں جن کو کیس دے رہا ہوں کیا انہوں نے اس طرح کی کیس کبھی لڑے ہیں یا نہیں لڑے ہیں ایسا تھا نہیں میرا کیس لے لے چلو ان کو نولیج ٹیکس کی ہے کیس میں ان کو دے رہا ہوں اپنا کرمل کا یا میٹرمونیل کا پتہ نہیں بھی لڑ پائیں گے نہیں لڑ پائیں گے اس طرح کی پرولم ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کسی کچھ پوچھتے بھی ہیں کہ وکیل صاحب بتاؤ تو ایک پوچھیں گے دس وکیل صاحب آپ کو بتائے جائیں گے ان میں سے چوز کرنا بھی بہت بڑی پرولم ہوتی ہے حالانکہ میں نے اس کے لئے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ اچھے وکیل صاحب کا چین کیسے کرے 15 پوائنٹس بھی بتائیں ہوئی ہیں جو ویڈیو ہے اس کا لینک میں ڈسکرپسن بوکس میں دے دوں آپ اس میں جا کر اس کے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں لیکن پرولم یہاں ایک اور بھی ہے کہ اگر ان سبھی پوائنٹوں کو دیکھتے ہیں تو ایک وکیل صاحب کو آپ کو چوز کرنے پورائے کی دل لگ جائے گا اگر آپ کو کسی بھی اپنے کیس کے لئے ایک وکیل صاحب کا چین کرنا ہے تو آپ کے پاس اگر بہت سارے وکیل صاحب کی لسٹ ہے تو ایسے میں کیسے جلدی جلدی پتا کریں گے کہ ان میں سے سوٹیبل ایڈوکیٹ میرے لئے کون ہے اس کے لئے دوستو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے صرف ان سے ایک ہی کوششن پوٹ کرنا ہے وہ کوششن یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی ان کو اپنی ساری سٹوری بتائیں گے کہ میرا یہ کیس ہے کیس میں اگر ایف آئر ہوئی ہے تو یہ ایف آئر ہے کس نے کمپلینڈ کیا تو یہ میری کمپلینڈ ہے سامنے والی پارٹی یا میری اپنی کمپلینڈ ہے میرے کیس کی ایفیکٹ ہے حقیقت میں یہ ہے اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ میرا کیس جیتیں گے کیسے صرف یہی کوششن آپ کو پوٹ کرنا ہے میں کس بیس پر کس آدھار پر آپ میرا کیس جیتیں گے میں اپنا ڈیفینس اپنے کیس میں کیا لوں گا اس کیس کے اندر ایویڈنسز کہاں سے لیے جائیں گے کیسے ہیں کون ویٹنسز ہوں گے کوٹ کس بیس پر ججمنٹ دے گی جو اچھے وکیل صاحب ہوں گے وہ آپ کو اسی وقتی کلیر کر دیں گے کہ بھی اس کیس کو جیتنے کے لئے ان چیزوں کی ضرورت ہے اس طرح سے اگر ہم کیس لڑیں گے اس آدھار پر کیس لڑیں گے یہ ڈیفینس لیں گے یا یہ ہماری پلی ہوگی تو اس طرح سے اگر ہم کیس جیت جائیں گے تو اگر آپ کو سمجھ میں آ جائیں کہ ان کی بات صحیح ہے اگر اچھی طرح سے انہیں بتایا گا تو آپ کو ایک پل میں اسی وقتی نظر آ جائے گا کہ ہاں ان کو نولیج ہے یہ میرے کیس کو جیت لیں گے اگر گول گول آپ کو گھومائیں بہت چھوٹا سا سمپل سا میٹر ہے کہ بھی کیس کو جیتنا کیسے بتائیے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں چلو فری میں پوچھیں نہیں اگر وقل صاحب کی کوئی فیس ہے تو ان سے پوچھ لیجئے وقل صاحب نے فیس بتا دیجئے بھئی آپ کو ایک کیس دینا ہے سمپل سی بات ہے ہزاروں اور لاکھوں کی بات ہوتی ہے جو ان کو وقل صاحب کو فیس دی جاتی ہے اگر ان کو کچھ ہزار سٹارٹنگ میں اگر ایڈوائز فیس کے لیے بھی دینے پڑ جائے تو دے دیجئے لیکن بھئی مجھے کلیر کیجئے آپ میرے کیس کو جیتیں گے کیسے اگر آپ کو یہ پوئنٹ سمجھ میں آگیا کہ وہ جیتیں گے کیسے تو سمجھ لیجئے آپ کا بیڑا پار ہے کیونکہ وقل صاحب ہر کیس کی دھوری ہے ان کا بیس ہے آدھار ہے اگر آپ کے پاس اچھے وقل صاحب ہے اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو بھی اچھا کروز کر کے آپ کو جتوا سکتے ہیں سامنے والے پارٹی سے اتنے اچھے کوشن پٹ کریں گے اس طرح سے کروز کریں گے بھی اپنے باتوں میں گھوم جائیں گے اس لیے سب سے بیس اور سب سے مین چیز ایڈوکیٹ ہوتا ہے کسی بھی کیس میں ایویڈنسز تو کوئی معنی نہیں رکھتے دوستو دوستو اگر آپ مجھ سے کونٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں نیچے دیں میرے نمبر 9278134 ٹیپل ٹو پر کول کر کے مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر مجھ سے میٹنگ کرنا چاہتے ہیں دلی دور کا کوٹ میں یا سپری کوٹ میں میرے چیمبر میں آکے مجھ سے میٹنگ کر سکتے ہیں تو دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئی جانکار ایک ساتھ تب تک کے لیے نمسکار